اسلام علیکم دوستو میں ہوں لکمان حیدر مقسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی دوستو آج میں موجود ہوں سیٹی آف ٹامز یعنی کہ اچھ شریف میں اور ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ استاد نوریہ کے مقبرہ کا بائیو ڈیٹا شیئر کروں گا جی دوستو جو اچھ شریف میں تین میجر مقبرے ہیں جس میں بی بی جوندی کا مقبرہ ہو گیا استاد بہاول حلیم کا مقبرہ ہو گیا اور تیسرا مقبرہ جو ہے وہ ہے استاد نوریہ کا جی دوستو استاد نوریہ کا مقبرہ جو ہے یہ چودھویں صدی میں ایرانی بادشاہ محمد دل شاہد خورا سانی نے بنوایا تھا اور یہ مربع شیپ میں ہے جو استاد نوریہ کا جو مقبرہ ہے یہ تین حصوں پر مشتمل ہے پہلا بنیادی ڈھانچہ جو کہ مربع شیپ میں ہے اور اس کی چار فصیلے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہے استاد نوریہ کا مقبرہ اس کی چار فصیلے ہیں یعنی کہ سپورٹنگ برج جو ہیں وہ چار ہیں اور دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ سیکنڈ فلور ہے جس کی تقریباً چھ سائیڈ ہیں اور تیسرا حصہ اس کا ڈوم تھا جسے ہم گمبت کہتے ہیں وہ اب مکمل طور پر گر گیا ہے جی دوستو اٹھارہ سو سترہ کی شدید سلاب میں یہ استاد نوریہ کا جو مقبرہ ہے یہ بھی آدھا جو ہے یہ تبہہ و برباد ہو گیا اور ابھی اس کی باقیات مجود ہیں یہ دیکھیں جی اس پر بھی بلو پرشین ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں نیلی ٹائلیں اس میں بھی یہ اندرونی حصہ ہے جی استاد نوریہ کے مقبرہ کا یہ اندرونی حصہ ہے جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو لائنے جو ہیں وہ بلو ٹائلز کی بھی ہیں اور اس کے محراب میں بھی بلو ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ یہ باغات ہیں اچھ شریف کے اور یہ مقبرہ جو ہے یہ اچھ شریف کے پرانے قلعے پر موجود ہے خوبصورت فانے تعمیر ایرانی بادشاہوں کا یہ جی پرشین فانے تعمیر اور مغل فانے تعمیر کا مکس چاہ رہی ہے دیکھیں جی کتنے پیارے محراب ہیں اس مقبرے کے جو کہ اب تباہی کے دھانے پر ہے اور بنانے والے کاریگروں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جیومیٹری کے مکمل اصولوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ خوبصورت مقبرے تعمیر کیے جی دوستو میں پھر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ مقبرہ تقریباً چودہ سو چورانوے کو ایرانی بادشاہ محمد دلشاد خوراسانی نے تعمیر کرایا اور یہ مقبرہ اٹھارہ سو سترہ کی شدید سلاب میں متاثر ہوا اور آدھا ہی سائز کا منحتم ہو گیا تو یہ تھا بائیو ڈیٹا استان نوریا کی مقبرہ کا شکریہ